موسیقی موسیقی عزیز طلوبہ و ناظرین آدھاب نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس پروگرام میں ام اردو سال دوم کے طلبہ کے لیے اقبار نویسی کے اصول موضوع پر سبق پیش کیا جا رہا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اقبار کسے کہتے ہیں ذرائع کے اعتبار سے صحافت کی دو خسمیں ہیں ایک مدبوع صحافت دوسری برقیاتی صحافت مدبوع صحافت کے تحت روزنا میں سیروزہ ہفتہوار مہنامہ سیماہی ششماہی اور سالانہ مجلے شامل ہیں جبکہ برقیاتی صحافت ریڈیو ٹیلیویزن نیوزریل و فلم اور انٹرنیٹ اقبار پر محیط ہے اقبار خواہ وہ روزنامہ ہو تشکیل میں غیر معمولی کردار نباتا ہے عوام میں سماجی اور سیاسی شعور بیدار کرنا مضبط روح جانات کو فروغ دینا نیک اور صالح معاشرے کو تیار کرنا سماج کے مختلف طبخات کے درمیان محبت اور الفت کے جذبات کو پروان چڑھانا ہر اقبار کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ عوام کو بہترین تفریح فرام کرنا اور اس تفریح سے ان کی ذہنی تربیت کرنا بھی اقبار کا بنیادی کام ہے صداخت اقبار کی جان ہے اور راست بازی اس کا بنیادی وصف ہے اسی لیے جاج حشتم نے اقبار کی غیر معمولی خوت کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اقبار ٹائمز دریائے ٹائمز سے زیادہ خطرناک ہے جمہوریت پسند اقباروں کا جائزہ لیتے ہوئے تھامس جیفرسن نے کہا تھا اگر مجھ سے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہا جائے کہ آیا حکومت کے بغیر اقبارات یا اقبارات کے بغیر حکومت تو میں موخر ذکر کو ترجیح دوں گا ایک ذمہ دار اور بے باق اقبار کا رواب سارے سماج پر پڑتا ہے اقبار کی بدولت ہی مملکتیں ٹوٹتی بھی ہیں اور بنتی بھی ہیں یہ ایک جادو ہے جس کے لفظ میں خیر و شر کی بجلیاں رو پوش ہیں کسی شخص کو شہرت عطا کرنا یا کسی کو زلیل کرنا ہو حکومت عوام کے درمیان دوستی یا نفرت کا جذبہ پروان چڑھانا ہو تو اقبار سے بہتر اور موثر ذریعہ کوئی اور نہیں ہے اقبار کی بے پنہ طاقت کا اندازہ کرتے ہوئے نیپولین نے کہا تھا میں سو فوجی دستوں کے مقابلے میں ایک اقبار سے زیادہ ڈڑتا ہوں اقبار کے خارائین کہ دو بڑے گروہ ہوتے ہیں ایک گروہ میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو کم پڑے لکھے ہوتے ہیں یہ خارائین مخامی اور علاقائی خبروں میں دلچسپی لیتے ہیں ہندو پاک امن دوستی کے بجائے رواشن کارڈ کی ضرورت پر اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں اپنی ضروریات، مسائل اور مخامی حالات میں دلچسپی رکھتے ہیں ان قارئین کو اقباروں میں تصاویر اچھی لگتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تصاویر دیکھنا پسند کرتے ہیں تصویروں کے ذریعے خبروں کا متعلق کرنا چاہتے ہیں اس لئے ان اقباروں میں مخامی خبروں کے علاوہ مخامی ضروریات، مسائل اور حکومت کی مختلف اسکیمات پر فیچرز، مضامین اور اداری شائع کیے جاتے ہیں خارائین کا دوسرا بڑا گروہ دانشور طبقہ کہلاتا ہے وہ نہ صرف مخامی اور خومی بلکہ بین الاقوامی حالات اور واقعات پر گہری نظر رکھتا ہے ان کے لئے بین الاقوامی، سیاسی، اتھل پتھل، شیئر مارکٹ، سنت و حرفت مارکٹنگ میں خصوصی دلچسپی ہوتی ہے ایسے خارائین کے لئے میری مضامین، فیچرز اور مخالے شائع کیے جاتے ہیں مغربی اور دوسرے ممالک کی اغبارات کے اداریے اور شزرات کے ترجمے شائع کیے جاتے ہیں اردو اغبارات اسی بات کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں قسم کے خارائین ان کی اغبار سے مطمئن ہوں اور حتی المغدور کوشش کی جاتی ہے کہ اغباری میک اپ، کمپوزنگ، تواد پر خصوصی توجہ دی جائے اور اغباری مواد جیسے قبریں، اداریے، مضامین، مقالے، فیچر، کالم، تصاویر، کارٹون اور خصوصی ایڈیشنوں کی بہتر سے بہتر ترتیب ہو سکے اب ہم خبر نگاری کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہا جاتا ہے کہ اگر کتہ انسان کو کاٹے تو وہ خبر نہیں البتہ انسان کتے کو کاٹے تو یہ خبر ہے یہ جملہ مزہ سے پور ہے لیکن قبر کی تعریف بھی بیان کرتا ہے یعنی ایسا واقعہ جو غیر معمولی ہے وہ خبر ہے آکسفورڈ ڈکشنری میں نیوز کے معنی نئی اتلا یا تازہ واقعات کی رپورٹنگ ہے اردو انسیکلوپیڈیا میں خبر کی تعریف اس طرح بیان کی گئی ہے خبر ایسے دلچسپ اور مصدقہ واقعات کا بیان ہے جو رونما ہو چکے ہوں یا ہونے والے ہوں یا امید کے مطابق وقو پذیر نہیں ہو رہے ہوں اور نہ ہونے کی امید ہو پروفیسر رحم علیہ حاشمی جو فن صحفت کے مصنف ہے کا کہنا ہے کہ نیوز دراصل نیو کی جمع ہے اور نیو کے معنی ہے نیا تازہ یعنی تازہ واقعات کو خبر کہتے ہیں واتیز نیوز کا مصنف جبرال ڈبلیو جانسن خبر کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ واقعات خواہ کتنے ہی اہم کیوں نہ ہو جب تک دیکھے نہ جائیں اور انہیں خلم بن نہ کیا جائے خبر کا ردوہ حاصل نہیں کر پاتے بہترین خبر وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ افراد دلچسپی لیں خبر کا بنیادی وصف اس کی صحت یا معروضیت ہے کسی واقعہ کا بیلاگ اور غیر جانب دارانہ بیان خبر کہلاتا ہے اغبار نویس کا فرض ہے کہ وہ خارائن تک خبر کو پوری سہت اور سچائی کے ساتھ پہنچائے خبروں کو دلچسپ بنانے کے لیے آداد و شمار میں اُلٹ پھیر کرنا یا رنگ آمیزی کرنا بد دیانتی ہے غیر مصدقہ تلات کو خبر کا حصہ نہ بنایا جائے مشہور صحافی جوزیف پولیٹسر کا کہنا ہے کہ کسی بھی صحافی کے لیے خبر کی درستی اسی طرح اہم ہے جس طرح کسی دوسشہ کے لیے اس کی عصمت یعنی ہر خبر کی ایک عبرو ہوتی ہے عصمت ہوتی ہے اور اسے ٹھیس نہیں لگنی چاہیے کسی واقعہ کو بیان کرتے وقت یہ لحاظ رکھا جائے کہ وہ اہم اور ممکنہ حد تک ڈرامائی لگے اور اس کے واقعہ میں فرق نہ پڑے نامانگار کا کوئی تفسرہ یا رائے خبر میں شامل نہیں ہونی چاہیے اور اپنی جانب سے کسی بات کا اضافہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خبر کے اناثر کیا ہیں کوئی واقعہ جو چھے کاف کے اصول پر کھرا اترتا ہے تو وہ اغبار کے صفحات کی زینت بنتا ہے یعنی کیا کب کہاں کیوں کس نے اور کیسے ان چھے کاف کے جوابات اگر کسی واقعہ میں موجود ہوں تو پھر وہ خبر ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر واقعہ میں چھے کاف کے جوابات موجود ہوں اس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر واقعہ خبر نہیں کہلاتا بلکہ ایسے منتب واقعات جن میں خبریت کا پہلو پوشیدہ ہو وہ اغبار میں شائع ہوتے ہیں ہر واقعے میں کچھ اناثر ایسے ہوتے ہیں جن کے بلبوتے پر وہ واقعہ خبر کہلاتا ہے مختلف نقادوں نے اپنے اپنے طور پر خبر کے اناثر یا لاوازم بیان کیے ہیں جیسے تازگی خبر کا بنیادی انصر ہے موجودہ دور میں خبریں بجلی کی رفتار سے پہنچتی ہیں اس لئے صبح کی خبر شام تک خبر برخرار نہیں رہتی خرب مکانی کی بدولت خبروں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے کیونکہ عوام اپنے اردگرد خبروں میں دلچسپی لیتے ہیں غیر معمولی پن خبر کا اہم انصر ہے اسی طرح مشہور شخصیتوں سے بھی خبریں بنتی ہیں آج کل عظیم ہستیوں پر کیمروں کی نظریں رہتی ہیں رشوت گھٹالا اور کوئی جنسی اسکینڈل بھی خبر کا موضوع بنتا ہے اور بہت دنوں تک ایسی خبروں کا چرچا رہتا ہے انسانی دلچسپی کے تمام لوازمات خبر کا حصہ بنتی ہیں اس کے علاوہ مذہب تفری موسم اور آفات سائنسی اجادات اور سہت عامہ جیسے اناثر کسی بھی واقعے کو خبر بنانے میں اہم رول نبھاتے ہیں جرم ایسا انصر ہے جو نہ صرف اغبار بلکہ ریڈیو اور ٹیلی صحافت میں بھی خبروں کو دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ہر شخص جرائم کی خبروں میں دلچسپی لیتا ہے تاکہ وہ مجرموں سے چوکسی اختیار کر سکے غرض چند ایسے ہی اناثر واقعے کو خبر کا درجہ عطا کرتے ہیں اب ہم خبروں کی فراہیمی کے ذراعے پر گفتگو کریں گے اغبار کے دفتر کو روزانہ کئی ایک ذراعے سے خبریں موصول ہوتی ہیں خبروں کی فراہیمی کا سب سے بڑا اور انفرادی ذریعہ اغبار کا ریپورٹر ہوتا ہے ان کے اپنے اپنے علاقے یعنی بیٹس ہوتے ہیں خبر رسائن ایجنسیاں خبروں کی فراہیمی کا بہت بڑا ذریعہ ہیں بیشتر اغبارات کی اسی فیصد سے زائد خبریں انہی ایجنسیوں سے حاصل ہوتی ہیں پریس ٹریسٹ آف انڈیا یعنی پی ٹی آئی اور یونائٹیڈ نیوز آف انڈیا یو این آئی ہندوستان کی دو بڑی نیوز ایجنسیاں ہیں جبکہ رائٹر بین الاقوامی نیوز ایجنسی ہے ہندوستان سماچار ہندی رسم القطم قبر انسال کرنے والی ایجنسی ہے یو این آئی اردو زبان میں بھی خبریں فراہیم کرتی ہے ریڈیو خبروں کے حصول کا اہم ذریعہ ہے چونکہ ریڈیو سے وقفہ وقفہ سے خبرنامے شائع نشر ہوتے ہیں جو تازہ اور اہم خبروں پر مشتمل ہوتے ہیں مختلف ملکوں کے مختلف ریڈیو سے استفادہ کیا جاتا ہے ٹیلی ویزن بھی خبروں کی فراہیمیں کا بہترین ذریعہ ہے آج کل نیوز چینل کا دور دورہ ہے مختلف نیوز چینل سے ڈھے ساری خبریں حاصل کی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ انٹرنیٹ خبروں کی فراہیمی کا بے حد اہم ذریعہ ہے کمپیوٹر کے ذریعے مختلف سائٹ سے خبریں حاصل کی جا سکتی ہیں کسی واقعہ کا وقفہ پذیر ہونا ہی خبر نہیں کہلاتا بلکہ اس واقعہ کو لفظوں میں بیان کرنا یا زبط تحریر میں لانا بھی ضروری ہے خبر کی تحریر کا انداز عام بیانیاں نصر کے انداز سے مختلف ہوتا ہے ٹیکنیکی اتوبار سے خبر کے دو اہم حصے ہوتے ہیں یعنی ابتدائیہ اور مطن خبر کے ابتدائیہ میں چند جملی یا ایک جملہ ایسا ہوتا ہے جس میں قبر کا قلاصہ یا اہم حصہ بیان کیا جاتا ہے اسی کو ابتدائیہ انٹرو یا لیڈ کہتے ہیں ابتدائیہ واقعے کے اہم ترین انصر کے بے لاکھ بیان پر مشتمل ہوتا ہے یہ خبر کی جان ہوتا ہے کیونکہ اسی کی بدولت خاری کی دلچسپی خائم رہتی ہے اور پوری خبر پڑھنے کی طرف راغب ہوتا ہے ابتدائیہ کو پرکشش ہونا چاہیے خبر کے مطن کی ترتیب میں واقعات ظہور پذیری کے مطابق ترتیب دیے جاتے ہیں یعنی آغاز سے امجاد تک جس ترتیب میں ظہور پذیر ہوئے ہو اسی ترتیب سے لکھے جاتے ہیں جبکہ تدریجی ترتیب میں واقعے کے اہم نکات کو پہلے بیان کیا جاتا ہے بیانی آنویت کی قبریں مکانی ترتیب میں لکھی جاتی ہیں یعنی مقام واقعے کا محل وقع میں خاص ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے سعودی ترتیب کے تحت اہم حصہ پیرامٹ کی ترتیب اردو اخباروں کے مشہور انداز ہے جس میں خبروں کا آغاز واقعے کا سب سے اہم انصر پھر خدر غیر اہم پھر غیر اہم ناصر کو بیان کیا جاتا ہے اہم حصے کو زیادہ جگہ دی جاتی ہے یہ طریقہ سب سے قدیم اور مستعمل طریقہ بتایا جاتا ہے اداریہ نگاری اخباروں میں خبروں کے علاوہ اور بھی مواد شامل رہتا ہے جس میں اداریہ کی اہمیت اور افادیت مسلم ہے اداریہ مدیر یا اداریہ نویز کے اظہار خیال کو کہتے ہیں یہ وہ صحافتی مقالہ ہے جس سے اخبار کی پالیسی ظاہر ہوتی ہے اسے انگریزی میں ایڈیٹوریل یا لیڈ ایڈیٹوریل کہا جاتا ہے اداریہ کو مقالہ افتتاہیہ بھی کہتے ہیں جس صفحے پر اداریہ شائع ہوتا ہے اسے ادارتی صفحہ کہا جاتا ہے صحافتی استعلہ میں اداریہ سے مراد وہ مضمون ہے جو اخبار یا رسالے کے ادارتی صفحے پر اخبار کے نام کی تقتی کے نیچے چھپتا ہے کارل جی ملر کا کہنا ہے کہ اداریہ اس مضمون کو کہتے ہیں جو کسی ہنگامی موضوع پر لکھا گیا اور جس میں خاری کی سوچ ایسی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جو مضمون نگار کے خیال میں صحیح رہا ہے اداریہ نویس خاری کو اپنے نقطے نظر سے متفق کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسی باتیں لکھتا ہے جس سے خاری خائل ہو جائے اور موافق رد عمل ظاہر کرے اداریہ نویس مختلف ترغیبی طریقوں سے کام لے کر خاری کے جذبات و احساسات کو جائز طور پر متاثر کرتا ہے اداریہ کسی اہم واقعے کی تشریع اور تفہیم اور دلائل کی روشنی میں اس کا پیش منظر بھی بیان کیا جاتا ہے یہ آئینہ ہوتا ہے محس اداریتی صفی کی بنیاد پر ہی ہم کسی بھی دو اقبار میں فرق محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ ہر اقبار میں خبریں چھپتی ہیں اور اسی فیصد سے زائد خبروں میں اقسانیت ہوتی کیونکہ یہ قبریں مختلف قبر رسان اداروں کی بھیجی بھی ہوتی ہیں اس لئے ادارتی صفاہی اقبار اور اس کے مزاج کا تعرف کرواتا ہے نٹراجن کے بقول دو اقباروں کو ایک دوسروں سے جو چیز ممتاز اور جدا کرتی ہے وہ ادارتی صفاہ ہے ادار اور ترقی پسند روجانات کو فروغ دینا رائے آمہ کی تشکیل کرنا بہتر سماج کی تعمیر کرنا اور خارائین کو غور و فکر کی عادت ڈالنا ہے اصولی طور پر اداریہ تحریر کرنے کی ذمہ داری ایڈیٹر پر ہوتی ہے ابتدائیہ دور میں ایڈیٹر ہی اداریہ تحریر کیا مضمون پر مہارت درکار ہوتی ہے اس لیے ہر اقبار میں سبی ایڈیٹر یا اداریہ نویس یا دیگر کسی حیثیت سے کام کرنے والے افراد مقرر ہوتے ہیں جو اپنی اپنے موضوعات پر عبور رکھتے ہیں ان اداریہ نویسوں کو کئی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے یہ ضروری ہے کہ اداریہ نگار محقق ذہن کا مالک ہو وہ جو بھی عادت و شمار پوری دیانت داری سے دے حقائق سے چشم پوشی کرنا اداریہ نگار کی شان کے قلاف ہے اداریہ نویس کو مختلف علوم و فنون سے بھی واقف ہونا چاہیے اس کی تحریر اس کی آواز فرد یا ایک معاشرے کی آواز ہے اس لیے اسے متوازن معاملہ فہم اور دور اندیش ہونا چاہیے کالم نگاری عام طور پر کالم پلر کو کہا جاتا ہے لیکن صحافتی اسطلاح میں کالم اقباری صفے کا امود حصہ ہوتا ہے اور اس کی لمبائی اقباری صفے کے برابر ہوتی ہے اقباری مواد کو انہی کالم میں تقسیم کیا جاتا ہے اگر یہی مواد مستقلا کسی موضوع کے تحت شائع کیا جائے اور اقبار کے صفے پر اس کی جگہ متعین ہو تو اسے بھی کالم کہتے ہیں پروفیسر سید اقبال قادری کے بموجب کالم ایک ایسا صحافتی فیچر ہے جس میں کالم نویس منتقب موضوع پر اپنے مقصوص انداز میں اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کسی بھی معاملے کے اہم پہلوں پر روشنی ڈالتا ہے کالم جدید صحافت کا اہم انصر ہے یہ انفرادی یا شخصی صحافت کی بہترین مثال ہے اس لئے کالم نویس روشندان نخاب کشا جرہ باس جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے اور امریکہ میں کالم نویس کو سیاسی پندیت یعنی پولٹیکل پندیت بھی کہتے ہیں زبان وہ بیان کے اعتبار سے کالم کی دو خسمیں ہوتی سنجیدہ کالم اور مضاہی کالم موضوعات اعتبار سے اطالات کالم اطلاعات کالم کے تحت موسم کا حال اجناس کے نرخ مختلف ممالک کی کرنسی سونے کے بھاو انتقال نماز کے اوقات اور رمضان کے مہنے میں سہر افتار کے اوقات بھی دیے جاتے ہیں ایک ہی موضوع کے تحت مختلف اشتہارات کو اگزیہ کیا جاتا ہے انہیں اشتہاری کالم کہہ سکتے ان میں برائے فروخت برائے رہن ضرورت رشتہ شامل ہیں گو کہ یہ کالم کسی کالم نگار کے زور خلم کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ انہیں سب ایڈیٹر یا شعب ادارت کے ارکان ترتیب دیتے ہیں البتہ مستقل کالم کے تحت مذہبی کالم طبی کالم خانونی کالم مختلف کالم اور ذاتی کالم کالم نگار کے تحریر کردہ ہوتے ہیں ان کے علاوہ سنڈیکیٹ اداروں سے موصول کالم بھی ہوتے ہیں جو اخبار کی زینت بنتے ہیں کالم ایک تقلیخی فن ہے کالم نگار میں جتنی تقلیخی صلاحیتیں ہوں گی کالم اتنا ہی زیادہ دلچسپ اور مزیدار ہوگا عدق اور خشک موضوعات کو بھی کالم نگار پرکشش اور دلچسپ بنا سکتا ہے چونکہ کالم عام خارہ ان کے لکھے جاتا ہے اس لئے عام فہم سادہ سلیز زبان اور دلچسپ و دلکش انداز بیان ضروری ہے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں سمجھانے کا فن سے کالم نگار کو واقف ہونا چاہیے کیونکہ کالم کی شان اس کی آسان زبان اور دلچسپ بیان سے ظاہر ہوتی ہے بات سے بات پیدا کرنا اور ہساتے ہوئے چٹکیاں لینا کالم نگار کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کالم کی تحریر کو جام اسی وقت کہا جاتا ہے جب اسے ادھق الفاظ مبہم فقر ناخابل فہم تراکیب سے پاک کیا جائے موضوع کتنا ہی سقیل اور سنجیدہ کیوں نہ ہو کالم کی چٹکھارے والی زبان خوشک اور بنجر موضوع کو سرسبز بنا دیتی ہے کالم نگار کو معاملہ فہم اور متوازن شخصیت کا حامل ہونا چاہیے کیونکہ اس کی اپنی رائے سے سماج کا بہت بڑا تفقہ متاثر ہوتا ہے اعتدال پسندی ضبط تحمل اور مذہبی رہنماؤں کا احترام کرنا اس پر لازم ہے چونکہ وہ عوام کا سچا دوست ہوتا ہے اس لیے عوام کے جذبات احساسات اور اعتقادات کا اسے پورا پورا قیال رکھنا چاہیے اخبارات میں صرف خبریں ہی نہیں بلکہ اداری کالم مذہمین کے علاوہ فیچرز بھی ہوتے ہیں فیچر کے لغوی معنی چہرہ مہرہ نمائی نقوش حیت وضع خطا اور خد و خال کے ہیں صحفتی استلاحہ میں فیچر کسی واقعہ یا کردار پر ڈرامائی اور افتانوی انداز میں لکھے جانے والا مضمون ہے فیچر میں ہلکے پھل کے انداز میں گفتگو کی جاتی ہے اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ تحریر بوجھل یا خوشک نہ ہونے پائے فیچر دلچسپ اور شگفتہ انداز میں لکھا گیا مضمون ہوتا ہے جو عدب اور صحافت کا بہترین امتزاج ہوتا ہے اس میں صرف مضمون پر ہی اکتفاہ نہیں کیا جاتا بلکہ زیادہ سے زیادہ تصاویر کے ذریعے مواد کو پرکشش انداز میں پیش کیا جاتا ہے فیچر کے لیے موضوع کا انتقاب ضروری ہے اداریہ اور کالم کے لیے موضوع کا انتقاب مشکل محرحلہ ہو سکتا ہے شخصیت ہو کسی بھی معمولی شخص جس میں زندگی کی چمک دمک ہے جس کے نقوش واضح طور پر اجاگر کیے جا سکتے ہیں تو اس عام شخص پر فیچر لکھا جا سکتا ہے اتفاق حادثات ذاتی تجربات مشغلے سماجی و فلاحی ادارے سیمینار و سیمپوزیوم تعلقات تیامہ گھر کھیل کا میدان تفریق پارک تاریخ امارات مختلف کیلنڈر کتابیں اقبار و رسائل غرص کہیں سے بھی فیچر کا موضوع ڈھونڈا جا سکتا ہے فیچر کی زمان انتہائی سادہ سلیز ہونی چاہیے مشکل الفاظ پیچیدہ تراکیب اور مبہم علائم سے فیچر کی جان نکل جائے وہی فیچر دلچسپی سے پڑھا جائے جس کی ابتداء بڑی دلچسپ اور دلکش ہوگی ابتدائیہ آسان اور دلچسپ پیرائے میں تحریر کرنا چاہیے فیچر مختصر ہوتے ہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے اسے طویل دینا ہماقت ہے سرقیاں لے آؤٹ تصاویر خاکے نقشے ایسے لوازمات ہیں جن سے فیچر میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ اچھی تصویر ایک ہزار الفاظ کے برابر ہوتی ہے کیونکہ تصویر میں ایک حصی اثر ہوتا ہے تو بھی تو ہر انسان تصاویر میں دلچسپی لیتا ہے اخبار استلاح میں تصویری پیش کشی کا تریخہ اور سلیخہ تصویری صحافت کہلاتا ہے آج کا دور مصور صحافت کا دور ہے کیونکہ تصویر سے خبر کا اہم حصہ بے نقاب ہو جاتا ہے خاری صرف سرقی اور تصویر دیکھ کر خبر کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کچھ واقعات تصویری سلسلے چاہتے ہیں جس سے قبر اور اس کے متعلق تمام واقعات منظر عام پر آتے ہیں تصویر کے بغیر اقبارات بے رنگ اور سپاٹ نظر آتے ہیں تصویروں سے اقباری میک اپ کیا جا سکتا ہے اردو میں تصویری صحافت کا آغاز الحلال سے ہوا جس کے مدیر مولانا ابو کلام آزاد تھے وہی تصویر خابل اشاعت ہوتی ہے جس میں قبریت کا پہلو پوشیدہ ہو اس میں وحدت توازن زور احساس تناسب اور حرکت ہو تصویروں کے انتقاب کے بعد ان کی ادارت بھی کی جاتی ہے کہیں کوئی فنی قامی رہ گئی ہو تو اسے آرٹ ایڈیٹر کی مدد سے ری ٹچ کرایا جاتا ہے اور کیپشن کہتے ہیں کیپشن کی تصویر کی لمبائی سے چھوٹا ہونا چاہیے یہ جتنا مختصر ہوگا اتنا ہی جازی بے نظر ہوگا کیپشن دینے میں احتیاط لازم ہے کبھی کبھی کیپشن ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور شادی کی تقریب کی تصویر کے نیچے کسی جنازے والی تصویر کا کیپشن چھو جاتا ہے تصویر صحافت کا اقلاقی پہلو یہ ہے کہ تصویر صداقت پر مبنی ہو اقبار کی تظین اقبار کی تظین و آرائی سے مراد اقبار کی صفہ بندی کالم بندی اور مواد کی ترتیب وہ تہذیب ہے یعنی اقبار مواد کو اقبار کے صفات پر اس طرح بکھیر نہ کہ وہ خوبصورت اور متناسب معلوم ہو اقبار مواد میں خبریں فیچر کالم اداریہ کارٹون اور اشتہارات شامل ہیں اقبار کی تظین کا بنیاد ہی مقصد اقبار کے صفات کو خوبصورت بنانا ہے تاکہ خاری اقبار کی طرف متوجہ ہو لیکن یہ یاد رہے کہ محض اقبار کی بنیاد پر خارین کو مستقلا متوجہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ اقبار مواد کا میار اور اس کی خوبصورت پیشکش خارین کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے تظین وہ آرائش ایک فن ہے اور ہر فن تقلیق صلاحیتوں سے نکھرتا ہے اس لئے آرٹ ایڈیٹر میں بھی تقلیقی صلاحیتیں بدرجہ اتنم موجود ہونی چاہیے اقبار کے پہلے صفحے کی تظین پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے وہ کہ تظین و آرائش کے کوئی حتمی اصول نہیں ہے لیکن آرٹ ایڈیٹر کا تجربہ اور مشاہدہ اقبار کے صفحات کو خوب تر بناتا ہے اقبار کے پہلے صفحے کے علاوہ اندرونی صفحات ادارتی صفحہ اور مختلف خصوصی ایڈیشنوں کی ترتیب و تہذیب اور پیش کشی میں جدت ضروری ہے تاکہ اقباری میں کپ میں نکھار آئے اور ہر اقبار اپنے ہمسر اقباروں سے بہتر نظر آئے اقبار کے دفتر کا عملہ ہر اقبار کے دفتر میں تین بڑے شعب آجات ہوتے ہیں ادارتی عملے کے تحت چیف ایڈیٹر ریزیڈنٹ ایڈیٹر نائٹ ایڈیٹر نیوز ایڈیٹر آرٹ ایڈیٹر سب ایڈیٹر مترجم اور پروف ریڈر کام کرتے ہیں تجارتی عملے میں جنرل مینیجر سرکولیشن مینیجر مینیجر اشتہارات اور دیگر کلریکل اسٹاف شامل ہوتا ہے فنی عملے کے تحت ٹیکنیکل آفیسر کمپیوٹر آپریٹر اور مختلف ٹیکنیشنز ہوتے ہیں یہ تینوں شعبے ہر اقبار میں ہوتے ہیں ان تینوں کے درمیان زبردست تال میل ہوتا ہے ان تینوں کی مشتری کا کوشش سے ہی اقبار کی ترقی ممکن ہوتی ہے عزیز طلوع ام اردو سال دوبم کے طلوع کے لیے اقبار نویسی کے اصول پر سبخ پیش کیا گیا ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر روانہ کیجئے ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلت تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی گچی بولی ہیدراباد پانس سفر 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 تین دو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی